موسیقی السلام علیکم نجم سیٹھی شو میں خوش آمدید میں ہوں سید آئی شاناز میرے ساتھ موجود ہے نجم سیٹھی صاحب السلام علیکم نجم سیٹھی صاحب اپنے پروگرام میں جو ہم روزانہ بات کر رہے ہوتے ہیں پاکستان میں ظاہر ہے زیرے بحث رہتی ہے سیاست بھی معیشت بھی دفاع بھی ہماری سیکیورٹی بھی خارج اور پولیسی بھی آج پاک فوج کے ترجمان میں جی چینل بابر افتخار نے ایک پریس کانفرنس میں اسی نویت کے ان تمام امور سے متعلق سوالات کے جواب دیئے میرا خیال ہے انہی کی زبانی سنتے ہیں انہوں نے سوالوں کو ایڈریس کے سکیا پھر میں آپ سے بات کروں گی اس پر مزید یہ سب سپیکولیشنز ہیں قیاسہ رہی ہیں جن میں سے جس کو میں بیسلس سپیکولیشن کروں گا اگر کوئی اس طرح کی بات کر رہا ہے ڈیل کی یا کسی کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ انہی سے سوال کریں کہ کون کر رہا ہے ڈیل سیڈی صاحب یہ سوال ہوا ڈیل سے متعلق خبروں پر تو اس کا جواب میجر جنرل بابر افتخار نے اس طور دیا اس جواب کے بعد آپ ڈیل کی خبریں ختم ہو جانی چاہیے آپ کے خیال میں دیکھئے وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ سپیکولیشن ہے یہ یہ سپیکولیشن کیسے شروع ہوئی یہ سپیکولیشن شروع اس وقت ہوئی جبکہ انیلسٹس ہیں عام جیسے اور اور لوگوں نے یہ احساس کیا یا محسوس کیا کہ یہ اب ایک ستون جو ہے یہ دور ہونا چاہ رہا ہے اس حکومت سے اور اس ذمہ داری نہیں لینا چاہ رہے کہ جو حرکتیں یہ حکومت کر رہی ہیں پہلے ہم سنتے آتے تھے ہر روز ایک صفہ ایک صفہ ایک صفہ ایک صفہ پھر ہم نے یہ سننے آیا کہ اب ایک صفہ جو ہے وہ شاید نہیں رہا ایسا جو جی آئے ایسا ایک ہی تائناتی کے معاملے پر ہی ہوا نا ایسی بات ہے تو اب بات یہ ہے کہ اب ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم تو کوئی سیاست پر رول ادا نہیں کرتے اور نہ ہی ہم کرنا چاہتے ہیں ہم نیوٹرل ہیں ہمیں اس بحث سے باہر ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اسی وجہ سے کہ پہلے وہ کہتے تھے کہ ہم ستون ہیں مانتے تھے اور ایک ہی صفہ پہ ہیں اور آگے پیچھے نظر آتے تھے ہر چیز کی اوپر اب وہ صدرحال نہیں رہی حقیقت تو اس لئے پھر یہ سپیکولیشن شروع ہو گئی کہ جی اگر ایسے نہیں ہیں تو پھر کیا ہوگا اور پھر ایک ایسا ڈیولپمنٹ ہوئی جس کے ساتھ یہ ڈیل ویل کی باتیں شروع ہو گئی کنفرم ہو گئی وہ کیا تھی وہ یہ تھی کہ جب یہ تیتیس بل پاس کرنے تھے اٹھارہ نومبر جب انیس کو وہ رخصت ہو رہے تھے تو اس وقت لگتا ہے ایسے تھا کہ گورنمنٹ نہیں کر سکے گی پھر یہ خبریں ملیں کہ جی کچھ پہدایت آگئی ہے لوگوں کو ایلائز کو اتحادیوں نے پہلے موڑ دکھانا شروع کر دیا تھا تیور دکھانے شروع کر دیا تھے پھر وہ آگے آن بور تو پھر یہ سمجھ آئی کہ نہیں بیل آؤٹ ہو گئے ہیں تو پھر پتا چلا کہ نہیں ابھی ایسی کو بات نہیں ہے مگر ان کو کام کرنا پڑ رہا نہیں تو یہ خود تو کھڑے نہیں ہو سکتے اس سے قبل وہ سمجھ آگئی تھی وہ دی جی آئی کے بارے میں جو تبدیلی کی بات ڈلے آگیا 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 خبریں چل رہی تھی کہ چیف جا رہے ہیں وہ جا رہے ہیں وہ آرہے ہیں اور کوئی اس کے اوپر تفسرہ نہیں ہو رہا تھا فرم آئی ایس پی آر یا کہیں سے تو ظاہر ہے پھر اگر تفسرہ نہیں ہو رہا تھا یا روکہ نہیں جا رہا تھا اس میں حقیقت ہوگی کوئی نہ کوئی تو وہاں سے یہ باتیں شروع ہوئیں اور بات جہاں آکے کھڑی ہوئی سوال یہ تھا کہ کیا اب وقت آگیا ہے کہ اگر عمران خان کے ساتھ اب نہیں کھڑے ہوں گے وہ جو حرکتیں کر رہے ہیں اس کی بدنامی نہیں لینا چاہتے تو پھر آپشنز کیا ان کے پاس کیونکہ اگر ان کی حکومت سروائیو کرتی ہے تو ان کے بغیر تو سروائیو کر نہیں سکتی یہ اگر امران خان کے سخت خلاف ہو گئے ہیں ناراض ہیں وہ تو چھوڑنے کو تیار ہیں تو اگر وہ چھوڑ دیتے ہیں تو امران خان کی حکومت گر جائے گی تو پھر کونسی حکومت آئے گی تو اس میں کونسی حکومتیں ہیں دو ہی تو پارٹیز ہیں ایک پیپلز پارٹی ہے ایک نونگلی ہے چلے آپ جے یو آئی بھی سمجھ لیں مگر جے یو آئی میں تو تو اتنی گنجائش نہیں ہے پارلیمنٹ کے اندر پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ بھی ایک جنر پارٹی ہے تو جو مین پارٹی باہر بیٹھی ہے وہ تو نونگلی ہے اور وہ نونگلی دن با دن پاپلر ہوتی جا رہی ہے ہر سروے جو آ رہا ہے اور اس کے بعد آپ کو پتا یہ تین سائن پوسٹ بھی ہوئے بائیلیکشن ہوئے، کنٹونمنٹ بورڈ ہوئے، پھر لوکل تو پتا چل گیا کہ نونگلی سب سے زیادہ پاپلر ہے پتا چل گیا کہ عمران خان صاحب سے زیادہ انپوپلر ہے پتا چل گیا کہ اسٹیبلشنٹ جو ہے وہ دور ہونا چاہتی عمران خان سے کیونکہ عمران خان صاحب کی بدنامی ان پہ آ رہی ہے کیونکہ انہوں نے اس کو کھڑا کیا اب وہ جب آپشن کی بات آتی ہے تو اگر عمران خان نہیں تو پھر کون تو وہاں پھر ظاہرہ یہی آتا ہے کہ نونگلیگی ہو سکتی ہے اور کون ہو سکتا ہے اگر نونگلیگی ہو سکتی ہے تو اگر نونگلیگی ہو سکتی ہے تو اس وقت تک نونگلیگ تو کچھ نہیں کر سکتی جب تک ستون بیٹھا ہے وہ ستون بیٹھے میں تو ستون اگر ادھر ادھر ہوں گے تو پھر نونگلیگ آگے بڑے گی تو وہ کہاں سے بڑے گی وہ ووٹ of no confidenceی ہو سکتا ہے اور کیا ہو سکتا ہے یا لانگ مارچ لانگ مارچ میں بھی اگر اسٹیبلشنٹ عمران خان کے ساتھ ہے تو لانگ مارچ سے بھی کچھ نہیں ہوگا وہ آپ نے دیکھ لیا تھا بولانا فضل عمان نے جو لانگ مارچ کی تھی ان کا خیال تھا کہ شاید اسٹیبلشنٹ تیار بیٹھی ہے چھوڑنے کے لیے مگر وہ نہیں تھے چھوڑنے کے لیے تیار تو واپس آنا پڑ گیا ہے اگر عمران خان صاحب جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو options اسٹیبلشنٹ نے سوچے ہی ہوں گے یہ تو نہیں ہوگا کہ اس کے بغیر ہی کچھ ہو جائے تو یہاں سے یہ باتیں شدیئی ہیں اب کیا اندر کی بات کیا ہے وہ تو کسی کو نہیں پتا مگر ہم تجزیہ تو ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ختم ہو جانے چاہیے آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی بلکہ جو کہتا ہے کہ ڈیل ہو رہی ہے اسے پوچھیں کس سے ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے پوچھ لیں کس سے ہو رہی ہے تو کس سے ہو رہی ہے میرے سے تمہان نائی پوچھے تو اچھا ہے باقی اگر کوئی کہتا ہے تو اسے پوچھ لیں میرا خیال ہے دیکھئے تو سوائے دو تین لوگوں کے کسی کو نہیں پتا ہوگا نواز شریف صاحب کو ضرور پتا ہوگا شاہباز شریف صاحب کو شاید پتا ہوگا اگر کوئی ڈیل ہو رہی ہے اور ادھر اگر کوئی ڈیل ہو رہی ہے تو وہ تو پہلے بھی دو ہی شخص تھے جن کو پتا تھا کہ کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے کچھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا کس کا ساتھ دینا ہے کس کا نہیں دینا ان میں سے ایک ادھر ادھر ہو گئے ہیں اس کی جگہ ایک اور آگئے ہیں تو ابھی بھی دو ہی شخص تھا ادھر بھی دو ہی ہیں نواز شریف اور باسترال میں کہتا ہوں ان چار انہوں نے سب کچھ نہیں کہنا دی جی آئی سوی آئی صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ چھوڑ دیں یہ باتیں وہ کہہ رہے ہیں صحت اور تعلیم جیسے ہم مسئلے بھی ہیں ان پر بات کر لیں وہ صحیح کہتے ہیں میرا کوئی دل نہیں ہے ڈیل کی بات کرنے کو میں دیکھتا ہوں ہو کہہ رہا ہے وہاں سے بات چلتی ہے اگر کوئی ڈیل نہیں ہو رہی تو کوئی انٹروینشن نہیں ہو رہی تو ہمیں نظر آ جائے گا اگر عمران خان کے حق میں انٹروینشن ہوتی ہے وہ بھی ایک ڈیل ہے تو مجھے تو وہ ڈیل لگتی ہے اور اگر وہ نہیں ہوتی تو پھر دیس نو ڈیل تو اس لیے دیکھنا میں نے یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اسٹیبشن بیل آؤٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے اگر نیوٹرل ہو جاتی ہے تو پھر حسب بامول سیاست جو ہے وہ ایک نیچرل رخ پکڑ لے گی اور وہ عوامی رخ ہو گا یہی بات ہے حسن اکبال صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری ڈیل عوام کے ساتھ ہے یعنی طاقت کا سرچشمہ جو ہیں وہ عوام ہے معیشت کے اوپر کیا کہنا تھا ترجمان پاک فوج کا سن لیتے ہیں بات چیت تو اکانومی پہ کیا کرنی ہے فوج نے فوج تو اپنا آبیسلی ہم اپنا ڈیفنس بجٹ آہ کے مطابق اس رمیننگ ویڈن تیٹ کرتے ہیں بات عوام پاک فوج بھی عوام سے ہی ہے اور پاک فوج کا ایک سپائی ایک افسر بھی اسی دکان سے جا کے چیز کریتا ہے جہاں سے باقی عوام کریتی ہے تو بالکل احساس ہے اس چیز کا اور اینڈ اینڈ اس کے اوپر جہاں پہ جس فورم پہ جس طرح کی اسسسٹنس فوج کی طرف سے دی جا سکتی ہے وہ آفر کی جاتی ہے اور اس کے اندر جو انپورٹ دے سکتے ہیں وہ بھی دیتے ہیں فوج کی انپورٹ معیشت کے حوالے سے اس سے پہلے بھی یہ بھی کہا گیا ڈی جی آئی ایس پی آری تھے سابق انہوں نے کہا کہ معیشت اگر بری نہیں تو بہت اچھی بھی نہیں لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ معیشت پر کیا بات چیت فوج نے کرنی اس سے کیا مراد ہے خیال ہے آپ کو یاد ہوگا کہ بیشت کی پر فوج کے سربراہوں نے کافی بات کیے پہلے تاجروں سے ملاقاتیں بھی گئی تاجروں سے ملاقاتیں ہوتے رہی ہیں بزنسمن آتے جاتے رہے ہیں اور تفسرے ہوتے رہے ہیں کہ آپ یہ کریں وہ کریں مطلب ہے لیکچرز ملتے رہے ہیں بزنس کمیونٹی کو آن ایکنومکس بائے تھری ان فور سٹار تو ایسی کوئی بات نہیں ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور اس کی وجہ بھی ہے کہ دیکھئے پورا اگر آپ بجٹ سپلیمنٹری بجٹ سارا کچھ اگر اکٹھا کر لیں تو جو ریونیوز ہیں آپ کے اس میں سے 40% وہ ہے پینشنز and military defense expenditures and other issues that relate to defense defense کے باعت سے پہلو تو ظاہرہ دے اگر economy weak ہے تو defense weak ہے defense کو پیسے چاہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ defense was ہتھیار ٹھیک ہے اور welfare یہ دو چیزیں تھیں فوجیوں کا welfare اور ہتھیار چاہیے ٹریننگ کے لئے اب کیا situation ہے کہ انہیں اس بات کا احساس ہو گیا کہ وہ یار ہماری تو demand بڑھتی جا رہی ہے ظاہر ہے ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے ٹریننگ بھی مہنگی ہوتی جا رہی ہے ہتھیار بھی مہنگی ہوتے جا رہی ہے آپ کا دشمن جو ہے across the border وہ موڈنیز کر رہا ہے اور آپ جو ہے وہ پیچھے رہ جائیں گے تو کیسے وہ وہ بیلنس تو رکھنا کنونیشنل وار کا پھر نیوکلیر آمیمیٹس بھی ایک چیز ہے اس کو بھی اپگریڈ کر کے رکھنا ہے وہ بھی تو نہیں ہو سکتا کہ دس سال پرانی تکنالوجی لے کے بیٹھے ہو اور دوسری سائیڈ وہ صوفیسٹیکیٹ کر رہی ہو پھر آپ کو اور بھی آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں نیوکلیر کی آپ کی سٹریٹیجی جو ہے is not the same سٹریٹیجی as انڈیا آپ کے اور بھی کوئی کوئی دیفنس ہے نا آپ کا تو دیفنس کے اندر کبھی کبھی اور بھی انویشنز کرنے پڑتے ہیں ڈیویلپنٹ ریسیویرچ ڈیویلپنٹ کرنے پڑتے ہیں and so on تو اب وگر وہ دیفنس بجٹس نہیں ملیں گے ایکانومی نہیں چلے گی تو دیفنس بجٹس نہیں ملیں گے دیفنس بجٹس نہیں ملیں گے تو دیفنس نہیں ہوگی تو اب ان کو اساس ہوئے اس بات کا کہ یار ایکانومی کی طرف توجہ دینی چاہیے in fact اب یہ جو ساری جیو ایکانومکس کی بات ہو رہی ہے آشا یہ اسی لیے ہو رہی ہے کہ جیو سٹریٹیجی جو ہے اس کا جیو ایکانومکس بہت امپورٹن حصہ ہے یہ پہلے یہ بات نہیں ہوتی تھی پہلے پیسے مل جاتے تھے اب پیسے نہیں ہیں اب سوال کھڑا ہوا کہ پہلے پیسے کیسے مل جاتے تھے اور اب سوال اب کیسے نہیں ملتے کیونکہ کیونکہ مہشت کا تو وہ یہ ہال ہے ٹھک 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 مطلب ہے اوہ ہونہیں انجین جو ہے کبھی کھل پا دے ہو تو چل پہندہ ہے پھر بند ہو جاندہ ہے پھر چل پہندہ ہے کوئی یہ کبھی ریل گاڑی تو یہ مال گاڑی تھی ایکچیوڈی جنرلز آیا زیاء الحق کے زمانے میں پیسہ تھا جنرل مشرف کے زمانے میں پیسہ تھا مگر سیویلینز جب تھے ان پاور تو اس وقت پیسہ نہیں تھا تو گیا کہاں پیسہ یا پیسہ پہلے کہاں سے آتا تھا تو اب کہاں سے نہیں کیوں نہیں آرہا پہلے جو پیسہ آیا ہے ہماری معیشت ویسے کی ویسے ہی ہے مگر جو پیسہ پہلے آیا وہ آیا امریکہ سے کیونکہ امریکہ کے ساتھ آپ کا ایک سٹریٹیجک پیکٹ تھا شروع میں نائٹین ففٹیز اور سکسٹیز میں آپ امریکہ کے بہت قریبی ایلائی تھے اور آپ کو لمبی پیسے دے رہے تھے ایڈ میں not grants and loans but aid ہتھیار بھی اور ویسے بھی ایکانومی کو چلانے کے لیے یہاں تک آئیشہ لوگ تاریخ اگر پڑھیں تو انہیں پتا چلنا چاہیے کہ امریکہ نے جو یہاں ایوب خان صاحب جب تھے سکسٹیز کے اندر مجھے یاد ہے پوری ایک ہارورڈ یونیورسٹی سے پوری ٹیم بھیجی تھی یہاں پاکستان کی ایکانومی کو چلانے کے لیے آج ہم روتے ہیں پیٹھتے ہیں کہ آئی ایم ایف نے ایک پاکستانی کو نومینیٹ کر دیا ہے گورنر آف سٹیٹ بینک اس وقت ایک پاکستانی نہیں دس ہارورڈ کے گورے آئے ہوئے تھے یہاں اور اس ملکی ایکانومی کو چلا رہے تھے انڈر یو خان کیوں کیوں کیونکہ ہم نے سینٹو سیٹو یہ ساری چیزوں کا روس کے خلاف ایک پیکٹ بنایا ہے اس کے اندر ہمیں پیسے ملتے تھے تو ہمیں تو فری فنڈ میں پیسے ملتے تھے ایشی ہو رہی تھی کسی نے سوچا ہی نہیں کہ بند ہو جائیں گے یہ پیسے پھر پاؤں پہ کھڑا ہونا پڑے گا تو ٹھیک ہے جی سائیکل ملی اسی چلاو جاؤ پیدل چلنے دار یا گڑی ملی اسی گڑی بے جاؤ آجاو چلے جاؤ تو جس نے گڑی چلی گئی تو پتہ لگیا کہ پیدل چلنا پہ کھڑا ہے گا دس وقت جوتیاں بھی نہیں فلیٹ بھوڑتے ہیں کوئی نہیں تو فلیٹ کی تو کر دیتے ہیں سو زیاولہ کے ذوانے میں بھی یہ ہوا جب امریکہ نے دیکھا کہ وہ روس آ گیا وہاں تو اس کو نکالنا ہے تو لنبی پائپ لائن شروع ہوگی سعودی ریبیا نے امریکہ نے اتنے پیسے دیے آپ کی فوج کو اور آپ کی اکانومی کو اٹھا کر رکھ لیا اور آپ لڑتے رہے یا لڑاتے رہے جو بھی آپ کرتے رہے جب وہ ختم ہوا تو پیسے پھر ختم ہو گئے نائنٹیز کے اندر سیویلینز آ گئے سیویلینز کا پیسے کوئی دوڑے گئے اُتر سینکشنز لگی بھی تھی کیونکہ آپ نے نیوکلیر پروگرام ٹائٹ کیا ہوا تھا جب فوج ہوتی ہے تو نیوکلیر پروگرام is not an issue سیویلینز آتے ہیں تو دنیا کو نیوکلیر پروگرام کا پرابلم بن جاتا ہے اب آپ کے پیسے رک گئے ہیں اب ایک بلین ڈالرز آئی ایم ایف سے لینے کے لیے آپ کو یہ کرنا پڑ رہا ہے مگر یہ ایک بلین نہیں ہے نا یہ ایک بلین کے ساتھ چھ سات آٹھ بلین پیسے آئیں گے کوئی ورلڈ بینک دے گا کوئی ایجن ڈویلیمنٹ بینک دے گا کوئی لونز آئیں گے مارکٹ کے اندر آپ کو پتہ لگے گا کہ یہاں ان کو امریکہ سپورٹ کر رہا ہے آئی ایم ایف سپورٹ کر رہا ہے تو پھر کرزے بھی ملیں گے ڈیٹس جو ہیں وہ رول آور بھی ہوں گے تو اب فوج کا تو بہت ڈیریکٹ انٹریسٹ آئی اکانومی کے اندرہ سیڈی سب اس سے پہلے کی حکومتوں میں جب کوئی concern ایسا ہوتا تھا تو وہ شو کر دیا جاتا تھا بتا دیا جاتا تھا کہ معیشت اچھی نہیں ہے یا ایسے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک پیج یا ایک ستون نہیں رہا تو ایسا کوئی concern آج کی پریس کانفرنس میں تو شو نہیں کیا گیا چاہے اس لئے کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو الگ ہو گئے ہم تو نیوٹرل ہیں ہم تو کبھی انٹرفیرنس کر ہی نہیں رہے وہ تو یہ آپ کو ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہوا ہوا مگر اب یہ حکومت اپنے پاؤں پر کھڑی ہے کھڑی رہے بڑی اچھی بات ہے ہم مداخلت نہیں کریں گے اوپنلی تو نہیں کریں گے ہم جیسے لوگ ڈونڈے گے کہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں کتھے کیتا تھا کتھے نہیں کیتا یہ نہیں چھوڑیں گے ہم ہمارا کام ہی ہے تو پتہ کرنا کہ اندر کی ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ یہ حکومت آئے گی رہے گی جائے گی کیا ہوگا کیا کرے گی میچ اتنا آسان نہیں ہے اس لئے اب جنرل صاحب جو ہیں بڑے مہتاد طریقے کے ساتھ آپ کو سنجانے کی کوشش کر رہے ہیں دلچسپی کے امور پر تباتہ خیال ہو رہا ہے تفسرہ جان رہا ہے ہم سیٹی صاحب سے واپس آتے ہمیں بریک کے بعد ویلکم بیک ٹو شو اور اس پریس کانفرنس میں بیسٹن بورڈر کے حوالے سے بھی سوال اٹھایا گیا بارڈ اکھارنے کے سوال بھی ان کے سامنے رکھے گئے تو انہوں نے کیا کہا وہ سن لیتا ہے پہلے جو کچھ انسیڈنٹس جن کا بار بار ریفر کیا جا رہا ہے اور ان کو ایک ایک ایسی طریقے سے اچھالا جا رہا ہے کہ کوئی غلط فہمی اس لیول کی پیدا ہو کہ جس سے پھر پیچھے آنا ممکن نہ ہو تو ہم انشاءاللہ ایسا نہیں ہونے دیں گے میں نے پہلے ہی کہا کہ پاکستان بہت کلیر ہے اس فنس کے بارے میں اور اس بورڈر کے بارے میں اور اس ماملے پر آپ نے کیا کہا تھا کیونکہ اچھالنے کی بات انہوں نے کی آپ نے کیا کہا تھا وہ سنتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی سنجیدہ اور سیریس اسیشو ہے جس کا سارے کے سارے اور اس حکومت کے ساتھ ہمارے تاریف کے ساتھ خراب ہو سکتا ہے میں سمجھتا ہوں ایسے نہیں ہوگا یہ بڑا سپیشل اسیشو ہے اور ہے سیریس بکز آفٹر آل فینسنگ کو توڑنا ہماری بڑی میند سے ہم نے یہ کیا ہے مگر میرا خیال ہے اس کے اوپر وہ کچھ تو کچھ جیسے ہی اس ریفیجیز نکل جائیں گے تو یہ پھر معاملہ تیہ ہو جائے ہیں اس کا اب اپریشن کیا جا رہا ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو ڈتے کریں یہ اچھالا جا رہا ہے کیوں تو اور ان کے پیچھے دو قسمی کی سوچ ہے ایک تو یہ کہ وہاں بہت مسائل بن چکے ہیں طالبان حکومت کے لیے اور کیونکہ انکلوسیف گورنمنٹ نہیں ہے سارے نہیں ہیں اس کے اندر ایک ایکسلوسیف گورنمنٹ ہے تو ہیومن رائٹس کے معاملات ہیں اور بے چینی بڑھیں ہیں جب لیجیٹمیسی نہ ہو آئین کا سہارا نہ ہو آپ کے پاس تو آپ اس وقت دو چیزوں کا سہارا لیتے ہیں ایک مذہب کا سہارا لیتے ہیں گولی دیتے ہیں لوگوں کو اور ایک نیشنلزم کا سہارا دیتے ہیں پیٹریٹیزم کا ٹریزن کا غردداری کا یہ گولیاں چلتی ہیں تو اب افغانستان کے اندر بھی اس صورت حالی ہے طالبان کی لیجیٹمیسی جو بھی ملنی رہی ہے ایک ریکنیشن ہونی رہی ہے ایکانومی چلنی رہی ہے بینکرپس کی ہے پیسے کوئی نہیں ہے کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا وہاں دن غربت بڑھ رہی ہے اور بیروزگاری بڑھ رہی ہے تو اس صورت میں طالبان نے سوچا کہ پھر کچھ تو کچھ تو کرنا پڑے گا نہیں تو یہاں تو ہمارے گلے پڑ جائے گا سارا کو تو میرا خیال ہے ایک تو انہوں نے نیشنلزم اُبھا اس کو سپورٹ کیا ہے کہ ٹھیک ہے اگر کوئی پاکستان کے ساتھ پنگے لیتے ہیں تو ڈیورن لائن ہم کہیں گے ہمارا یہ ڈیورن لائن کو تم پہلے دن سے نہیں مانتے تھے تو یہ افغان نیشنلزم یہ پشتون نیشنلزم نہیں یہ افغان نیشنلزم ہے کہ افغان گریٹر افغانستان کی جو پرانی بات ہے اس میں اندر ساری نیشنلیٹیز افغانستان کی اتفاق کرتی ہیں حالانکہ یہ ڈیورن لائن جو ہے یہ بریک یہ جو ڈیویشن کرتی ہے between پشتونز on this side and پشتونز on the other مگر سارا افغانستان کے باقی ٹرائبز بھی جو ہیں وہ ایتنیسٹی جو ہے وہ سارا سمجھیں ہیں کہ ہمارا ڈیورن لائن ہم اس لئے نہیں اکس لئے گریٹر افغانستان اس لئے وہاں جو دوسرے لوگ ہیں ناردن اللائنس والے جو لوگ ہیں اسبیکس ہیں تاجکس ہیں وہاں سپریٹیزم جو ہے الہدگی پرسند کوئی طریقے نہیں چلی حالانکہ اگر وہ چاہتے ہیں تو وہاں بھی الہدگی پرسند طریقے بن سکتی تھی کہ افغانستان کو توڑ دیا جائے تین حصے کر دیا جائے ایک پشتون کا ایک اسبیک کا ایک ہزارہ اور تاجکس کا اگر ایسے نہیں ہوا وہ یونائٹڈ افغانستان کی ابھی بھی بات ہوتی ہے اور اس لئے دیورنڈ لائن دیورنڈ لائن ان کے لئے امپورٹن ہے not just for پشتون but for all of us تو یہ نیشنلزم کو بھارنے کے لئے اس کو تھوڑی ہوا دی جا رہی کہ ہم تو نہیں مانتے پاکستان کے پٹھو نہیں ہیں اور اس کو پھر پروف کیسے کریں پروف تو اسی ہو نا کہ پاکستان دیورنڈ لائن نے اس کے اوپر فینسنگ کر دی ہم تو بورڈر بنا کے بیٹھے میں اور اس کو ہم نے پکا بھی کر دی تو پھر تھوڑا بات توڑا بھوڑ تو چک کرنی چاہیے نا تاکہ پتہ لگے کہ ہم نہیں مانتے ہم نہیں جانتے ٹھیک ہے تو ایک تو یہ اس کے پیچھے ہے کہ تھوڑا بات کوئی کال دکھو دوسری چیز یہ ہے کہ ساری سمگلنگ کی جو روٹس ہیں دو جگہ پہ یہ بریخ بری یہ دیورنڈ لائن ایک وہاں جہاں ریفیجیز نے آنا جانا ہے کچھ روپ جو میں نے ذکر کیا تھا پرسوں سردن بلوچستان سردن بلوچستان سے پاکستان کرس کر کے انٹو ایران ایک تو وہ اور وہاں کیونکہ دیورنڈ لائن توڑنے یا نہیں تو جا نہیں سکتے پہاڑ ہے سیدھا افرانستان سے ایران نہیں جا سکتے مگر پاکستان کے ذریعے پھر ایران جا سکتے تو اس لیے وہ توڑ کے جانا پڑتا ہے تو اس لیے وہاں توڑ دیا گیا ہے توڑ رہے ہیں اور بڑے ویڈیوز آ رہے ہیں مگر اس کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ یہ ریفیجیز کیلئے کر رہے ہیں یا اپنے چار پیسے بنانے کیلئے کر رہے ہیں یا سمگلنگ بھی ہم نے کرنی ہے ایران سے تیل بھی آتا ہے ایران سے گھی بھی آتا ہے ایران سے اور چیزیں بھی آتی ہیں اوپر بھی آتی ہیں نیچے بھی آتی ہیں یہ سمگلنگ روٹس بھی ہیں تو یہ تو تالیبان پہلے بھی اپنی فنڈنگ اسی طریقے سے کرتے تھے اور اب بھی وہ آتے پرانی پڑی بھی ہیں ان علاقوں کے اندر آنا جانا سمگلنگ کرنا یہ کرنا وہ کرنا اب اور بھی کوئی مواقع مل گئے ہیں مواقع مل گئے ہیں to make money تو ایک تو یہ ہے کہ اب کاروبار and nationalism بھی مکس ہو گیا اسی طریقے کے ساتھ اوپر جو ہے کنار اور وہ جو ایریاں ہیں وہاں ساری ٹی ٹی پی بیٹھی اور وہ مومنز علاقے ہیں اس طرح بودھر کنر اور وہ سارا ایریا جو ہے وہاں ٹی ٹی پی نہیں بن بنے دیتی وہ لائن پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اٹیک ہوئی تھی اس وقت امریکن فورسز بھی تھی امریکہ نے بھی ایک سٹیج پہ اس ایریا میں وائلیشن کیتے سلالہ میں آپ کو یاد ہوگا اور یہ وہی علاقہ ہے جہاں سے ٹی ٹی پی بھی کروس کرتی ہے پاکستان میں دہشت گردی کرنے کے لیے کیونکہ ان کا بیس ایری ہے وہ تو وہاں وہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ ڈیورن لائن اور یہ فینسنگ ہو وہ چاہتے ہیں کھلا بارڈ رو ہم آئے جائیں ڈاٹھا کریں اور واپس آجائیں چلے جائیں اٹھا کریں آجائیں تو وہ ہم نے اپنی پروٹیکشن کے لیے بھی وہاں بہت پہ بنائے میں پوسٹ بھی بنائے میں جس کے اوپر ابھی بھی ڈڑائی جگڑے ہوتے ہیں جھڑپے ہوتے ہیں جھڑپے ہوتے ہیں اور وہ ہمارے پوسٹ جو بڑے میں اوپر پیکس کے اوپر ان کو ڈسٹروئے کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کا آنا جانا آسان ہو جائے تو یہ دو وجوات ہیں جس کی ویدہ سے کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں وہ افغان انٹریسٹس ہیں یا لوکل انٹریسٹس ہیں کہ ان کو توڑا جائے اور لائن کو برقرار نہ رکھا جائے جہاں تجارت یا سمگلی کا ایشیو ہے ویدھر ایسے یومن سمگلنگ ویدھر ایسے ڈرگز ویدھر ایسے اویل جو بھی ہے وہاں یہ ڈڈرین لائن توڑ دی جائے تاکہ آنا جانا رہے اور جہاں ٹرررسٹس نے کرنا انٹو پاکستان وہاں بھی ڈرین لائن کو ایکسپنا کیا جائے اور بیک گراؤن میں یہ بات کی جائے کہ یہ تو ڈرین لائن تو ہم ایکسپ نہیں کرتا ایک تیر سے دو شکار ہو اور یہ جو دونوں چیزیں ہیں افغان حکومت کے طالبان حکومت کی نالج میں ہیں کہ یہاں سے ٹی ٹی پی آتی ہے جاتی ہے اور کچھ نہیں کرتے یہ اور ادھر سے سمگلنگ ہوتی ہے آتی ہے جاتی ہے اور یہ کچھ نہیں کرتے بکر دونوں میں ان کا انٹرسٹ ہے ایک میں یہ انٹرسٹ ہے کہ پاکستان کو انگیج رکھا جائے نہیں تو پھر گربر ہو سکتی ہے تو لیوریجنگ کیلئے ٹی ٹی پی کو ہاتھ نہیں لگانا ایک لیوریجنگ کیلئے دوسرا یہ کہ ٹی ٹی پی کو ہاتھ لگایا تو وہ چاہد الکایدہ کے ساتھ مل جائے اور آئی ایس کے ساتھ مل جائے اور ہمارے گلے نہ پڑ جائے تو اس لئے ان کو نہ چھیڑو پاکستان نے تم نے کرنا تو کر لو اب آپ نے سیز فائر کیا اور انہ نے سیز فائر توڑ دیے اور انہ نے آپ کی لائن کو بھی توڑنا شروع کر دیے بکوز انہوں نے کروس کرنا ہے انہوں نے آنا ہے انہوں نے ڈسرکشن کرنا ہے یہ چکھاتا ہے تو ایک طرف تو اس کی لیمیٹیڈ سیریسنے کچھ سنجید کی ہے یہ ان نیچے ایک ایک اوپر 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 ٹررزم ایگلیٰ و گرز ایگلیٰ 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 ایگلز ایگلیٰ 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 تو this is the situation تو ایک لیبل پہ تو yes this is the problem برد یہ ایسے نہیں ہے جیسے ساری ڈیورنگ لائین کو آغ لگی دی ہے اور ایک جنگ ہونے جا رہی ہے بیٹوین افوانستان اور پانکہ جو دی جی آئی ایس پی آر صاحب کہہ رہے ہیں وہ ضرورت ہے بائن لاج کہ یہ سیچویشن ہے بہت اس کو ایٹیز نوٹ کہ یہ کنٹرول میں نہیں ہے ایسی کو بات نہیں ہے اچھا آج انہوں نے نیشنل سیکیورٹی پولیسی کا بھی حوالہ دیا اور اس کے ساتھ ساتھ ٹی ٹی پی کے ساتھ جو مذاکرات ہیں ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا وہ جو موجودہ افغان حکومت ہے ان کے کہنے پر وہ مذاکرات کی میز پر ہمارے ساتھ بیٹھ ہیں اس کا کیا مطلب ہوا نو دسمبر کو اگر معاہدہ دونوں جانب سے ختم ہے نہیں آئیشہ دیکھیں نا پہلے بھی یہی ہوا نا کہ وہ انہوں نے معاہدہ کیا ان کے کہنے کی اوپر طالبان نے ان کو بھی کہا افغان والوں نے ٹی ٹی پی کو بھی کہا میں بھی کہا یار بیٹھ جو آپس میں کچھ کر لو تو ہم نے ان کے کہا ایک مہینے کی سیز فائر کر لیں باتچیت کرتے ہیں تو باتچیت کیسے ہو جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ نہ آئیں آپ ہمیں تنگ نہ کریں احتیار ڈروپ کر دیں آ کے انٹیگریٹ کر جائیں وہ تو یار دیکھیں امریکہ یہی تو طالبان کو کہتا رہا افغان حکومت میں اور وہ نہیں ہوا ان کو جانا پڑا وہ ایک ایڈیلوجیکل فورس ہے ایڈیلوجیکل فورس کے ساتھ آپ ڈیلز نہیں کر سکتے آپ ڈیل وہ ہوتی ہے وہ پیسے لے جاتے پھر بیک تو وہ ڈیلز نہیں ہوتی تو نون آئیڈیلوجیکل کے ساتھ آپ ڈیلز کر سکتے ہیں جس میں ٹرسٹ اسٹیبلش ہوتا ہے ڈیلز پوری ہوتی ہیں وعدے پورے ہوتے ہیں یہ ریاست کے درمیان ہوتا ہے مگر اگر ایک ٹیروریس ریاست ہے تو اس کے ساتھ ڈیل نہیں ہوسکتی ہے نورتھ کوریا فر ایکزامپل نورتھ کوریا نے اپنا بمشم بنا لی ہے اپنی میسائز بنا لی ہے امریکہ نے اتنی ڈیل کر دی کی کوشش یہ نورتھ کوریا کے ساتھ وہ نہیں کرتا وہ اپنا کام چاڑ رہا ہے اب امریکہ پچارا کہاں جائے کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے وہ نہ پیسے لیتے ہیں نہ ڈیل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے جو کرمائیں کریں گے تو یہ ہوتا ہے ٹیروریس کے ساتھ اور اسی لئے اس کو کہتے ہیں ٹیروریس ٹیٹ یہ تو گروپ ہے نا گروپ ہے یہ تو ڈیل نہیں کریں گے آپ سے اور اگر ڈیل کریں گے تو اپنے مفاد میں کریں گے اور جب وقت آئے اس کو توڑ دیں گے کیونکہ انہوں نے تو آگے اپنا کام لے کے چلنا ہے لیکن اس میں افغان حکومت کا کردار آپ کیسے دیکھ رہے ہیں انہیں کیا فرق پڑتا ہے ہمارے ساتھ اوزاکراتا افغان حکومت کا کردار جو ہے وہ اپنے بارے میں بڑے پریشان ہے وہ ڈر لگا گیا کہ اس سے ذہا آپ نہیں کچھ کر سکتے اگر وہ ٹیٹی پی کے ساتھ پاکستان کے ب benef lightweight لڑتے ہیں تو انکہ گلے پڑ جائی گی وہ اس سے زہاک weak نہیں کر سکتے ہیں ہم نے انہیں امریکہ کے ساتھ مذاقرات کی میس پہ بٹھایا وہ ہمیں ٹی 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 کے ساتھ مذاقرات کی میس پہ بٹھایا بس یہ ہے اور اس میں انہوں نے امریکہ کی بات نہیں مانئی وہ ٹی ٹیپ بات نہیں مانی وائس مرسا انگریزی کا معاورہ ہے کہ کھوکی کرمبلز بسکٹ کو جب گرائیں گے تو وہ ٹوٹ جائے گا ٹوٹ جائے گا ہے اسے ہی ہوگا اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے وہ بھی کھوئے بسکٹ ہوئے اگر یہ آم بسکٹ ہے تو وہ تو نہیں ٹوٹتے مگر کھوئے کا بسکٹ ہو گرتے ہیں تو وہ ٹوٹ جائے گا بسکٹ میں بھی آپ کی ایکسپرٹیز ہے بریک کا مجھے کھا جا رہا ہے ہم آپ ساتھ ایک بریک کے بعد ویلکم بیک تو دو شو اچھا حد تک عزت کے پاکستان میں جو قانون ہے اب اس میں ایک نئی مثال سامنے آئی ہے ہرجانہ کیس میں خاجہ عاصف کا جو کیس تھا عمران خان صاحب نے ان کو نوٹس بھیجا با تھا اس پر خاجہ صاحب کی جو اپیل تھی اس پر اسلام واد ہائی کورٹ نے وزیراعظم کو نوٹس دیا ہے دوہزار بارہ سے سٹی صاحب یہ کیس چل رہا ہے خاجہ عاصف نے الزمات آئید کیے تھے عمران خان صاحب پر شوکت خانمہ سپیتل کے فنڈز استعمال کرنے یہ منطقی انجام تک پہنچتے پہنچتے اتنا عرصہ کیوں لگا دیتے ہیں ہمارے حد تک عزت کے جو کیسز عائشہ صرف اتنا عرصہ کی بات نہیں ہے کس طریقے سے یہ چلتا ہے اور کس طریقے سے یہ نہیں چلتا دیفرمیشن کیسز اب عمران خان صاحب نے خاجہ عاصف صاحب نے بات کہی ایک میں ابھی ایک سپنڈ کرتا ہوں پریس کانفرنس کی دوزار بارہ بارہ کی بات ہے اور آج کیا ہو گیا دوزار اکیس ٹھیک تو ابھی میں بتاتا ہوں کیا ہوا ادھر شہباز شریف صاحب نے عمران خان صاحب کی پر کیس کیا دوزار سترہ میں کیا تھا عمران خان صاحب نے کچھ ان الزام لگایا تھا دس سرب انہوں نے کہا دس سرب روحے کا عمران خان پر انہوں نے الزام لگایا تھا اور شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو وہ جلدی ہو نہیں رہا ہے خان صاحب نے یہ جو کیس کیا ہے یہ ویسے ہی اتنے سال لگ گئے ہیں کہ خان صاحب کی اوپر خان صاحب نے جو کیس کیا وہ بھی آگے نہیں جا رہا ہے اب ہوا کیا ایتر سے بایدار میں نے بھی کیا ہے خان صاحب کی اوپر اس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے آج میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ یہ ہوتا کیا ہے خاجہ عاصف نے جو کیس جو بات کری تھی انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کے شوکت خانم کے جو فنڈز تھے وہ بڑی بے دردی کے ساتھ سپیکولیٹیو مطلب گیمبلنگ جیوہ کھیلا شوکت خانم کے بورڈ نے عوام کا پیسہ ہے یہ کسی اور کا پیسہ نہیں ہے عمران خان کا پیسہ نہیں ہے عوام نے یہ پیسہ دیا ہے شوکت خانم کے لیے ٹھیک ہے نا حکومتہ نے دیا ہے عوام نے دیا ہے اور انہوں نے اس کو تین ملین ڈالرز اس میں سے اس کو گوا دیئے ایک جیوہ کھیل کے اور انہوں نے یہ کہا تھا یہ جیوہ کیسے کھیلا گیا اس نے پورے ڈیٹیل دیئے گئے کہ عمران خان صاحب کے ایک دوست تھے انہوں نے بورڈ کو کنونس کیا کہ ایک آفشور کمپنی ہے اس کے اندر سے ہم کچھ پیسے اس کو دیں وہ ایران کے اندر یا جبہی کے اندر کوئی سپیکولیٹیو پروپٹی ڈیلز ہے اس کے اندر انویسٹ کرنا چاہیے اور اس میں ہمیں بھی تینے ریٹرنز ملیں گے ہوا یہ وہ ڈوب گیا اس کے اوپر یہ خانجہ صاحب نے یہ کہا کہ آپ ہوتے کون ہیں پبلک کا پیسہ آپ نے جوہ آپ نے دوست کے حوالے کر دیا اس سے جا کے تین ملین ڈالرز آپ نے وہ عوام کا پیسہ جو آف کر دی اور آپ چپ کر کے بیٹھے میں وہ ہی کچھ نہیں اس پہ اس وقت عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ پیسے ہمیں گارنٹی ملی دیا کہ یہ پیسے واپس آ جائیں گے یہ لوس نہیں ہو گیا جس کمپنی کو ہم نے دیا تھا انہوں نے گارنٹی دی تھی کہ یہ ہمیں پیسے ہوگا اگر کچھ ہوتا تو یہ واپس کریں گے تو خاجہ آسو نے کہا تھا دکھائیں نا وہ واپس آئے ہیں کہ نہیں آئے اور عمران خان صاحب کو ہمیشہ یہ محکم صاحب کہ آئے ہیں مگر آج تک پروف نہیں دیا کہ آئے ہیں 2010 کے بعد سے وہاں شوکت خانم کے آپ کو آردٹ بھی نہیں کر آئے اس کے ڈیٹیل بھی نہیں پتا کسی کو یہ ایک پبلک انسٹیوشن ہے جس کا ایک پبلک بورڈ ہے اور وہ جو ہیں سارے ملے ہوئے ان کے ساتھ جو بھی اس کے ٹرسٹیز ہیں عمران خان صاحب نے نومینیٹ کیے ہوئے اور وہ ملے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ اور چھپا کے بیٹھے ہوئے اس کے ساتھ جو یہ کرتے رہے ہیں انسٹیوشن نمبر ون انسٹیوشن ہے عوام کی انسٹیوشن ہے ابھی میرے بیٹے نے ان کے لیے بہت سے پیسے ریز کیے ہیں میوزک کانسرٹز کر کے تو مجھے اس نے پوچھا کہ ابو شاکت خانم کیلئے فنڈ ریزن کرنی ہے میں نے کہا بلکل کرو it is an عوامی انسٹیوشن اس کا عمران خان صاحب forget about it اب کرو اس کے لیے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف اتنی زبردست انسٹیوشن عوامی انسٹیوشن motivated doctors دوسری طرف ایک بورڈ ہے اور وہ سپیکولیٹ کر رہے ہیں اس طرح کے ساتھ لیکن وہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کے انڈاومنٹ فنڈ جو ہوتا ہے اس کو آپ انویسٹ کر سکتے ہیں وہ جو فنڈز ہوتا ہے ان کو انویسٹ کر سکتے ہیں کوئی نہیں کہتا کہ انویسٹ نہیں کر سکتے in fact انویسٹ کرنی چاہیے مگر اس قسم کے ادارے جو ہوتا ہے وہاں یہ ہوتا ہے کہ بڑی سیکیور انویسٹ کرنی چاہیے high risk انویسٹ پبلک فنڈز کے ساتھ نہیں کرتے اپنے فنڈز کے ساتھ کر سکتے ہیں یہ انڈاومنٹ جو ہے اس پہ پبلک فنڈز کے ساتھ آپ نے اتنی بڑی investment کی اور پھر آپ نے یہ جھوٹ بولا کہ وہ پیسے آگے پیسے ویسے کوئی نہیں آئے اگر آگے ہیں تو proof دیں تو خاجہ عاصف نے یہ بات کی اس کی اوپر خان صاحب نے ان کو سو کر دیا پھر یہ آگے بات نہیں چلی بکرز ایویڈنسی ریکارڈ ہوتی تھی وہ آتے تھے کہتے تھے آئے نا بلاؤ نا عمران خان کو تو وہ آتا نہیں تھا آگے سے اب وہ پرائم نسٹر بن گیا اس کے بعد تو ہوا آپ کو پتا ہے اس کے حق میں جا رہی تھی کون بلاتا اس کو اب یہ ہوا کہ خان صاحب نے دیکھا کہ پتا نہیں آگے کیا ہوا ہوگی کیا نہیں ہوگی پریشر پڑا اور پریشر کے تحت تحت ایک جلدی سے ان کو ویڈیو کے اوپر لے کے اور ان کو کہا آپ بیان دے دیں انہوں نے اپنا بیان دیا اور بند کر کے اور کہا یہ ختم اب آگے آئی اب آگے تو خاجہ عاصف کہتے ہیں بھائی میری رائٹ ہے میں ان سے cross examination کروں قانون کا تقاضہ ہے آپ نے ایک بات کہی اب میں نے cross examination کرنی ہے آپ کی جھوٹ کتنا سچ کتنا ہے کانٹرکشن کتنی ہے وہ خان صاحب ریفیوز اور جج صاحب کہتے ہیں میں نہیں کرتا خاجہ عاصف گیا اسلامباد آئی کورٹ یہ میری رائٹ ہے جرا کا حق میرا حق ہے کیسے یہ دنائل ہو گیا عطر من اللہ صاحب نے کہا یہ صحیح ہے خاجہ اور عمران خان صاحب آپ ہوں گے جو ہوں گے اب آپ کی cross examination ہوگی تیاری پکڑے تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی development ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے case کے اندر خان صاحب وہاں بھی نہیں آ رہے وہاں بھی سات سال ہو گئے ہیں خان صاحب نہیں آتے جواب دینے کے لیے اور میں بلاتا ہوں آتے کوئی نہیں ہیں اور وہاں بھی اب ہوا ہلکی سی بدلی ہے تو وہاں بھی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ نہیں آئیں گے تو آپ کے خلاف فیصلہ آ رہا ہے تو اب یہ بھاگ دوڑ ہونی شروع ہوگی ہے تو اس لیے میں یہ آپ سے کہنا چاہ رہا تھا کہ جب ہوا بدلتی ہے تو بہت سی چیزیں بدلتی ہیں اچھا لے گئے یوکے میں تو ہوا بدلے بغیر یہ فیصلے فوراں آ جاتے ہیں یوکے میں انصاف ہے نا تو پاکستان میں اتنا عرصہ لگ جاتا ہے تیساہ لگ جاتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کون پاور میں اور کون نہیں ہے اگر یہ میار ہے پھر تو پھر اس پر کیا کہا جا سکتا ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں آگا بہت جواب دونا جی اور یہ مجھے اب یاد آتا ہے کہ جب plastic嫡ی صاحب کی عدالت ہوتی تھی سپریم کورٹ میں تو پرائمیسٹرز کو کہا جاتا ہے ادھر آؤ ہے آگے کھڑے ہو جاؤ دو پرائمیسٹرز کو انہوں نے اپنے سامنے کھڑا کر دیا تھا سزا بھی دیتی ہے کس عدالت کی یہ احمد ہے کہ ابران خان کو بلا کر بیٹھو یہاں صرحہ کردے ہیں مجھے وہ وقت آنے والا ہے سیڈ صاحب آپ کے اشارے بہت مانی خیز ہیں بہرحال اس عدالت میں آپ سماج جو ہے وہ بارہ جنوری کو ہوگی ہے اور پھر ہم بات کریں گے اس کے اوپر کہ یہ کیس کیا روک اکتیار کرتا ہے بہرحال بہت انٹرسٹنگ ہے یہ کیس بھی دیکھنا یہ ہے کہ اب اس پر اگر جرہ کے لیے عدالت بلاتی ہے عمران خان صاحب کیا جواب دیتے ہیں پرگام کے والے سے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا اور سوالات اگر آپ جانا چاہے سیٹی صاحب سے تو ویڈیو میسیج کی ذریعہ ہم تک پہنچائیے اگلے پرام تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نکہ پان